موسیقی خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انتہائی مصروع تحصیل مڈی کی عوام کی جو بھی مشکلات ہیں وہ یہ کمیشنر صاحب کا اب ہم امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے جب بھی ہی مانا جاتا ہے جس میں نائنٹی پلس عوام جو ہے وہ وقت کا خیار لگتے ہوئے پوائنٹ پہ آؤں گا یوں تو یہاں پہ ترہ ترچ اہدا عوام کو اس سے بہت زیادہ مشکلات ہم نے جیو ٹیگنگ کی تھی جب یہاں سے ان کی آدار سیٹنگ اور آدار پاس پرائٹی کے لیے واپس آئی اور میسے بہت سے ڈیزرنگ لوگ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں جسے نام اس میں شامل ہیں ہماری ریکوست رہے گی کہ شوڑ ڈیلیشن ہوئی ہے آج جناب خود موجود ہیں تینڈرین کرتے ہیں جو پارٹسپیٹ کرتا ہے ٹھیکے دار اگر وہ پچاس پرسنٹ بلو جاتا ہے تو وہ اس کو ہم کو بھرکاڈر دے دیتے ہیں تو اس کی بھرکاڈر کی بز میں ہمیں زمین مل جاتی تھی تو ہم پانی کا ٹینٹ بنا لیتے تھے ہم مانتے ہیں کہ تینڈرین پروسس ہے لیکن اتنا بڑا تینڈرین پروسس کیوں رکھا ہے کہ جس کے لیے کوئی جمعوں کشمیر کے اٹھیکے دار ہی بھی تیار ہو رہا ہے اگر لوگوں کی پانی کی مشکار ریپیرنگ کر کے لائنوں کو بحال کر سکتے تو اس کے لیے جب آپی سبتوں کو دیار نہیں ہے پی اچھی ڈپارٹمنٹ کا اگر آج اس بلک درس کی معجم سے اگر وہ دورہ کریں گے وہاں جا کے پاس بیڈز میٹریسز پلوز بیڈ کورس یا جو بھی وہاں چیزیں رکھی جانی تھی اس کے لیے ہم لوگوں نے پیسہ خرچا ہے تو وہ پیسہ جو ہے ابھی تک میلے پی آرائیز کو جو ہے وہ نہیں ملا ہے مہربانی کر کے شروعات یہی سے کریں گے دوسرا جو جنرمن مسئلہ ہے سر دو سال پہلے میرے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ایس ڈی آر ایف میں چیف صاحب آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں وہ پیسہ آپ نے دینا تھا چونکہ ہم نے سکولز جو ہے وہ رپیر کرائے دے ایٹ رکیون آف ون پوائنٹ فیفٹی لائک روپیز تو ان کی بیلنگ ہو کے بھی پہنچ گئی ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے بارہا کہنے پر بھی ابھی ان کی پیمنٹس نہیں ہو رہی تیسرا سر ایک تو مبارک بات پیش کروں گا کہ آج آپ نے پھر دوبارہ وہ جو بلاگ دیوست کا جو سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع کیا ہے اور میں یعنی دلاتا ہوں جناب کو ہیں وہ نکلتے ہیں ایک تو جیسا یہاں پہ سٹھ پنچ ساہبان نے کہا کہ ہمارا جو یہ بائی پاس بریج ہے تو میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں ڈی سی صاحب نے اس پر سخت کاروائی کی مجھے لگتا ہے ٹھیکے دار کے خلاف ایف آئی آر لگانے تک کی نوبت آگئی تھی جس کا سلسلہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا وہ بائی پاس بریج جو ہے وہ مجھے لگتا ہے شروع ہو چکا ہے پچاس پرسنٹ جو کام رکا تھا ایک ریٹیننگ وال ہمیں چاہیے تھی جو بہت بڑی لاغر سے تیار کرنی تھی اس کے ٹنڈر فلوٹ ہو کے دیکھے دار کو الارٹمنٹ کر کے بھی کل اس نے جو ہیں وہاں پہ مڈیریل دیمپ کرنا شروع ہو گیا تو یہ کام جو دو شروع ہوئے اس کے لیے میں ڈی سی صاحب آپ کا شکریہ نہ کرنا چاہوں گا سر ایک جو میرے سرپنچ منڈی نے کہا کہ چندک منڈی روڈ کا جو بلیک ٹاپنگ کا سلسلہ آپ نے شروع کروایا تھا نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر وہ سلسلہ رک گیا گھاڑیوں میں ہمارے جو مریض یہاں سے پونچ ریفر ہوتے ہیں ان کو بڑی تنگی ہوتی ہے ایک تو وہ ریویو کریں گے جناب ایک سرپنچ صاحب شاید بھول گئے ہیں ہر دربار میں یہ مجھی پر ہی گصہ نکالتے ہیں ان کا جو پنچائد گھر تھا اس کی الارٹمنٹ ہوگی تھی بعد میں شاید وہ کینسل ہوگی ری ٹنڈر ہوگی دوبارہ الارٹمنٹ ہوگی ہے تو میری گزارش رہے گی جناب کہ اس کا کام جلد از جل چونکہ میرے سرپنچ صاحب کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے یہ جب میڈنگز کرتے ہیں دربار کرتے ہیں ایکٹیو ہیں گرام سواہے کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت جلد اس کا کام شروع ہونا چاہیے سر ایک جو ہماری روڈ ہے لورن سب سے بڑا پتھر ٹنگ مرگ روڈ یہ پچھلے کئی سالوں سے جناب بڑی سست روی کا شکار ہے چونکہ یہ روڈ جو ہے بی آروں نے ٹیک اپ کیا تھا اور بی آروں ہی آج کی ڈیٹ میں وہاں کام کر رہی وہاں بہت سارے لوگوں کی جو شکایات یہاں مجھ تک پہنچتی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آبادی میں ریٹیننگ یا بیوال لگانے کے نہ لگا کر جنگلی جو علاقہ ہے وہاں پر وہ کام زیادہ کرتے ہیں جہاں پر ریٹیننگ وال کی ضرورت نہیں ہے بیسٹ وال کی ضرورت نہیں تو ایک سر ایک ٹیم مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بیسٹ آفیسر ہے تحصیل دار منڈی انہی کو ڈیبیوٹ کریں بللائی والا ایشوٹو ہے جو ہاں سرپنٹ صاحب نے کہا تحصیل دار صاحب کی سرنگ گھوٹ میں لگایا گیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں لاست اکر آپ کو یاد ہوگا اسی دربار میں ہم بیٹھے تھے ڈی سی صاحب نہیں مجھے چونکہ میری اپوائنٹ میں ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے ساتھ ناؤ تاریخ رات آٹھ بجے کی تھی تو ڈی سی صاحب نہیں مجھے یہ بتایا کہ وہ انہوں نے پری پونڈ کر لیا ہے آپ کو آج ہی رات آٹھ اور بارہ مجھے انہوں نے مجھے یہاں دربار میں بتایا اور میں اٹھ کے چلا گیا تھا آپ یقین مانیں پہلے تو مجھے امید ہے کیونکہ ڈی سی صاحب کی جو پریجیکشن ہے انہوں نے دو تین سیٹوں کے لیے کہا لیکن منڈی پونچ کے لیے سٹرانگلی انہوں نے وہ کیس ہمارا پلیڈ کی ہمارے پاس ایک اچھے وکیل ہیں تو پہلے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری دو کانسیچنسیز ہوں گی ان کیس اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو یہ یقین آپ مانیں کہ منڈی راج پورا ترچل مرنوٹ اور بائیلا جو ہے وہ ہویلی کانسیچنسی کے ساتھ واپس آ جائے سر ایک میں نے جس میں ایڈوائزر صاحب آئے تھے اور جناب کو شاید کمپین شیڑی تھی کہ جتنے بھی ہمارے پیرا ملٹری کے پولیس کے سی آر پی بی ایس ایف آرمی کے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ناموں سے ہم سکول چوکس یا کچھ ادارے تھے جن کا نام رکھتے تھے تو میں نے یہ گزارش کی تھی ایڈوائزر صاحب سے کہ ہمارے ایک ہر دل عزیز ایک ہمارے بھائی نوجوان انسپیکٹر جہنگیر شیخ صاحب جو ہے وہ راجپورہ انہوں نے بانیحال کے مقام پر جامع شہدت نوش فرمایا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ راجپورہ جو ہمارا سکول ہے میڈل سکول راجپورہ اس کا نام ان کے نام پر رکھا جائے ایڈوائزر صاحب نے وہاں تو سر ہلایا تھا آپ کو کیا ڈریکشنز ہیں نہیں بھی ہیں تو میری یہ گزارش رہی گی کہ کم سے کم ان کی ان کے گھر والوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اس سکول کا نام جو ہے ان کے نام سے رکھا جائے گی سبھی لوگوں کا دور دور سے آنا ہے آنا پونچ سے میرے ساتھ آئے ڈسٹرک کے تمام آفیسرز جہاں بلاک لیول آفیسرز سر پنچز پنچز اور عام جنتہ نوزوان کھڑے ہیں آج کا جو دروار دروار تو ہم لوگوں نے جو بلاک دیوست ہیں یا اس کو پبلک آؤٹریچ پروگرام کہہ لیجئے ہم اس کو کافی دنوں سے چلا رہے ہیں with some کوویڈ اپروپیٹ بہیویئر کے ساتھ لیکن سرکار کی طرف سے ابھی پچھلے ہی ہفتے اس کو ریوائب کرنے کا جو پرانہ آٹر تھا اس کو ریوائب کرنے کا ہمیں حکم سادر ہوا تو اس میں آپ کا منڈی جو ہے منڈی ایک پلیس ہے جہاں ہمیں بلاک دیوست کرنا ہے تو آج اسی سرسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم روگ روگ ہوئے ہیں دیکھئے میرا جو ماننا ہے کہ جب تک جنتہ جو ہے وہ جاگرک نہیں ہوگی وہ اپنے حق کو جانتی نہیں ہوگی اور اپنے حق کو لینے میں اس کو لینے میں کام جب نہیں ہوگی جا کوشش نہیں کرے گی تب تک جو چینج جو ہے وہ اتنی زیادہ جلدی آنے والی نہیں اور سٹے کرنے والی نہیں اگر کچھ مل بھی جاتا ہے کسی اچھے افیسر کی بجا سے تو جیسے ہی وہ افیسر کرسی سے اٹھے گا تو پوزیشن بہی کی بہی چلی جائے گی اگر جنتا کو اپنے حق کا پتہ ہے اور اس کو اپنے حق کو لینے کا پتہ ہے کس قانون کے دائرے میں کتاب کے دائرے میں بک کے دائرے میں اگر لینے کا پتہ ہے تو وہ چینج ایک بار کسی گاؤں میں آ جائے گی کسی محلے میں آ جائے گی وہ پرمنٹ ہو جائے گی پھر وہ وہاں جانے نہیں جا نہیں وہاں سے جا نہیں پائے گی تو آپ لوگوں کو اس دشاہ میں کام کرنا ہے ارمی سٹیشن کا آج کی اگر آج کے اس ٹائم میں دیکھا جائے تو جو بلاک لیول پہ آپ کے پاس آفیسرز ہیں جاں ڈسٹک لیول پہ آفیسرز ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں جو ہے یہی بیسٹ ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ڈپارٹمنٹس نے جو کام کرنا شروع کیا ہے پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن جب میں نے جائن کیا تو مجھے دکتیں تھی اب کچھ 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 دکتیں جو ہے وہ کام ہو رہی ہیں تو میں سبھی آفیسرز کا شکریہ بھی کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی کوئی کام چروع ہو کام کوئی دپارٹمنٹ کام میں بہتری لاتا ہے چاہے وہ دو پرسنٹ کی کیوں نہ ہو وہ ایک اکیلے آدمی سے نہیں آتی کسی ڈسٹک آفیسرز مل جائیں گی تو ہر ایک پریارٹی لگ لگ ہوتی ہے کسی کو روڈ چاہیے کسی کو پنچائد گھر چاہیے کسی کو پانی چاہیے سرکار کا بھارت سرکار کا ایک بجٹ ہوتا ہے پھر ڈسٹک جوٹیز کا بجٹ ہوتا ہے جوٹیز سے ڈسٹک میں آتا ہے ڈسٹک میں بلاک میں آتا ہے پھر گاؤں میں جاتا ہے تو ایسا کبھی ہوگا نہیں نہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی آنے والے ٹائم میں ہوگا کہ ایک ہی سال میں یا دو ہی سال میں ساری جو آپ کی سمسیہ ہیں وہ حل ہو جائیں لیکن جب بھی پیسہ آتا ہے تو پیسہ آج کی ڈیٹ میں پی آر ہے کہ ہاتھ میں ہی ہے جا تو ان کے ہاتھ میں ڈریکٹ ہے جا انڈریکٹ ہی ان کے ہاتھ میں سپرویزن اور منڈرنگ ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم پہلے اس کام کے لیے رکھیں جس کی سب سے زیادہ جرورت ہے جس کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے ہم نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بلکہ لارجر پبلک انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے اس پیسے کا استعمال کریں کیونکہ پیسہ تو لیمٹڈ ہی آئے گا وہ اس سال بھی لیمٹڈ آئے گا آنے والے دس سالوں میں بھی لیمٹڈ ہی آئے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو ہزار کروڑ روپیا چاہیے تو ہزار کروڑ روپیا ہی مل جائے گا آپ کو لیمٹڈ پیسہ ملے گا تو جتنی بھی پیار آئیز ہیں چاہیے وہ فرسٹ ٹائر ہے وہ سیکنڈ ٹائر میری آپ سے گزارش رہے گی کہ جب بھی پلیننگ کرتے ہیں تو تینوں ٹائروں کو کنسینسس پہ آکے اچھی پلیننی کرنی چاہیے تاکہ جو آپ کے پاس ہے جو سیکنڈ ٹائر کے پاس ہے وہ تھرڈ ٹائر کے پاس ہے تینوں ایک نظر میں دیکھ لیں کہ ہمارے علاقے میں سب سے جروری چیز کیا ہے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے پہلے اسی کو پورا کرتے ہیں وہ ایک اصلی جو یہ تھری ٹائر کا جو ایک نمونہ ہوگا اس بار اس بار کے لئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے ٹینڈرین کا پروسس ہو گیا ہو گا ہے کہیں کہیں رہا ہے لیکن بہت زیادہ نکل رہا ہے نکل گیا ہے تو آپ کو پی آر سرپنچز کو پنچز کو جو موزز لوگ ہیں جو اب ہم ہیں ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی کام ساٹھ پرسنٹ پہ لیتا ہے جو چالیس پرسنٹ پہ لیتا ہے جو تیس پرسنٹ پہ لیتا ہے آپ کو اس بات سے لینا دینا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ رپیہ کسی پرٹیکولر کام کے لیے رکھا ہے اور اس کی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے ابھی یہ کرنا ہے کہ جس ٹھیکے دار کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے برکارڈر ملے ہوئے الارٹمنٹ ہوئے ہوئے اس کو کھیج کے لیا میں اس کام کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں کسی ٹھیکے دار کو اتنی اتنی لیبرٹی مد دے دو کہ وہ ورکارڈر لے کے اپنی جیب میں گھومتا رہے کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کا عام جنتہ کا ہے جس پیس جس کام کے لیے آپ نے پیسہ رکھا ہے اسے کام بھی صحیح کرو اور کام بھی ٹائم پہ کرو آپ کا پیارائی کا جو آپ کا سن لی دیئے آپ کا مینڈیٹ ہے پلیننگ کرنا آپ کا مینڈیٹ ہے اس کی جو ہے جب پلیننگ ہو گئی تو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو فوملٹی پرسیزرل کمپلیٹ کرے گا ایمپلیمنٹیشن سٹیج پہ لے آئے گا اس کی ایمپلیمنٹیشن کی جو ہے دپارٹمنٹ کیونکہ ٹیکنیکل پارٹ ہے یہ جانتا ہے یہ جانتا ہے ایمپلیمنٹیشن پارٹ ہے وہ اپنا کام کرے گے نیٹی فلور کرے گے جو بھی ہے پھر وہ ٹھیکے دار کو برکارٹر دے دے گا برکارٹر میں جو ہے سپر ویزن اور مونٹرنگ جو ہے وہ پی آرائی کا کام ہے سپر ویزن اینڈ مونٹرنگ سپر ویزن اینڈ مونٹرنگ میں دو کام میں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کام جو ہے کوالٹی کے حساب سے اور کام ٹائم نہیں ہو یہ آپ نے انشور کرنا ہے ٹھیکے دار جہاں گصہ ہے وہاں سے لیا اس کو اگر نہیں آتا ہے تو کنسرن جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بتا دیجئے تحصیل دار کو بتا دیجئے ایس جی ایم کو بتا دیجئے مجھے بتا دیجئے اسی کے ساتھ میں جتنی بھی یہ ہمارے انجینئرس لوگ ہیں بہت ہو گیا میں بار بار بولتا رہتا ہوں کہ بہت ہو گیا اگر کسی سے ٹھیکے دار کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو وہ رائٹنگ میں بتا دے کہ یہ ٹھیکے دار نہیں ہوتے ہیں کنٹرول تو ان کے خلاف جو ہے administrative action کیا جائے لیکن پہلے جو آپ کا NIT کی conditions ہیں اس پر احساب سے action لے دیجئے میں سبھی انجینئرس کو یہ بولتا ہوں کہ جو ٹھیکے دار ٹائم پہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو ہفتے دس دن میں کام شروع کروا دیجئے اگر نہیں کریں گے تو آپ لوگ ان کے خلاف FIR لگا دیجئے اگر نہیں لگانے administration کو FIR لگانی پڑی تو administration سیف ٹھیکے دار کے خلاف FIR نہیں لگائے گی یہ میں آپ کو جہاں سے clarity سے بتاتا ہوں اس میں J بھی کیونکہ NIT میں لکھا ہے کہ انجینئر کو کیسے کام کروانا ہے ٹھیکے دار سے تو آپ اپنا NIT کر کے 100 نہیں جائیں گے سب سے پہلے مجھے یہ کام کر کے دی کیونکہ work season جو ہے آپ کا جتنا بھی winter winter zone ہے اس میں work season جو ہے ایک مہینے کا رہ گیا ہے ایک مہینے کے اندر جتنے بھی construction work ہے construction دیکھئے اگر cement work ہے تو winter میں بہت ہو سکتا ہے لیکن جو BT work ہے بہت انہی winter میں ہو سکتا نا BT work کے لئے temperature چاہیے تو جتنے بھی آپ کے works ہیں وہ ایک مہینے میں آپ لوگ جو ہے ان کو complete کرو آج ہی اپنے جو اپنے آپ کے کام ہیں اس کا اپنے concern جی سے اس سٹیٹس لیجئے سبھی department سے میری جی instruction رہے گی جی جو پی آر آر آئی اپنے works کے جو ہے وہ دیٹیل مانگتا ہے اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے اس کا سٹیٹس دیں کس تک خائدہ ہو سکتا ہے لوگ کو اور آنے والے وقت میں اس معاملہ ان معاملات کو لے لوگ کو کیا پیغام دیں گے سرکار کا پولیسی مائٹر ہے کہ جی جی سے زیادہ جنوشدی دکان میں کھولی جائیں اس کے پیچھے جو مقصد رہتا ہے کہ جنرک میڈیسن ہے دوسرا میڈیسن جو دوسری ٹریڈ میڈیسن ہوتی ہیں ٹریڈ مارک میڈیسن ہوتی ہیں ان سے کافی سستی ہوتی ہے تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے گریب لوگ ہوتے ہیں بی پی لوگ ہوتے ہیں اور ان کو پیسا نہیں ہوتا ہے میڈیسن پر خریدنے کے لیے وہ جنرک میڈیسن خرید دوسرے لوگ بھی خرید سکتے ہیں لیکن چونکہ میڈیسن دوسرے میڈیسن سے دام سستے ہوتے ہیں تو ان سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے جو میڈیسن کو آفور نہیں کر پاتے ہیں ان کو آفور کر لیں سر اسے قبل آپ نے دربار میشے کر کی اور کل دیکھا گیا کہ سر پنچز جو تھے وہ ہر دال پہ تھے تو کیا ندے اٹھے بہت کیا اٹھنیسن کی طرف سے کیا ہے لوگوں کے لئے دیکھیں آپ سر پنچز کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں پی آر ایسیوز ہیں ان پہ بھی بات ہوئی اور جو جنرل پبلی کے گریوینس ہیں ان پہ بھی بات ہوئی سارے سر پنچز جو ہے جتنے بہا اپنے بات رکھے سارے مطمین ہیں اور جو ایسیوز رہتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ان کا ریزولیشن بھی چلتا رہتا ہے ہے اس حوالے سے کیا پولیسی ہے پولیسی دیکھئے کوویڈ کا جو سب سے پہلے جو پولیسی کا میٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ان فیکشن ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اگر ہم ان فیکشن ڈیٹیکٹ کرنے میں کام جب ہوتے ہیں تو چل رہی ہے تو اس طریقے سے جو ہے اس ان فیکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے دوسرا میں اپیل کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں پبلک سے کہ بھائی آپ جو کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کو مانیے اور کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر ہی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں دوسرا ہمارا ویکسینیشن اچھا چل رہا ہے وہ بھی جو ہرڈ ایمیونیٹی کے لیے محیم چل رہی ہے اور اس ڈسٹرک میں بہت بڑی ویکسینیشن چل رہا ہے باقی جہی کریں کہ اس سے جیدہ سے جیدہ ایویرنس پلائیں پی آر اپنا رول نبھائیں ریلیجیس لیڈر اپنا رول نبھائیں اور جو ہیلتھ کا سٹاف ہے بہت کام کاری رہا ہے سارے ملکے کام کریں گے اس کو ہم فیس کریں گے ٹیکل کریں گے سماج سے